رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مخترمہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی ہماری امہ جان مومنوں کی امہ جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ارز کیا حضور جب لیلت القدر والی رات آئے تو میں کیا پڑھوں میرے آقا کریم نے فرمایا عائشہ پڑھو اللہم اینکا افوون تحب الافوہ فافونی اے اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانے والا ہے معاف فرمانے کو پسند فرماتا ہے مجھے بھی معاف فرماتے بلی اکامل مفتی عبود دعوت محمد صدیق رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے تھے کہ لیلت القدر والی رات سات مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں زبان نہیں آتی ہو تو سبحان اللہ نہیں تو قرآن شیف کھول کے سات مرتبہ سورہ قدر پڑھ لیں اولہ درود پاک پڑھ لیں بہت زیادہ برکتوں کا باعث ہے یہاں اور آپ نے عبادت کرنی ہے یہ بھی سات رکھیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور جو سورہ قدر ہے جب قبرستان آپ جاتے ہیں یہاں اور پڑھائی کرتے ہیں سات یہ سورہ قدر بھی پڑھ لیا کریں سات مرتبہ والا دروشی پڑھ کے مضرگوں کے باتوں میں حکمت ہوتی ہے جب وضو کرنا ہے کلمہ شہادت آسمان کی طرح مو کر کے پڑھا جاتا ہے لیکن اس وقت انگلی نہیں اٹھانی صرف شیرہ کرنا ہے تو کلمہ شہادت پڑھ کے سات سورہ قدر بھی پڑھ لیا کریں وضو کر کے بہت زیادہ برکتوں کا باعث ہے